یہ نبے ہزار کا ہے یہ نبے ہزار کا ہے یہ بھلا یہ نبے ہزار کتنے گئی؟ ایک بیس اس کا پچپن جا اس کا پچپن ہے؟ نہیں بکر ہے سب سے اچھے رہی میر خان سے آتے ہیں وہ چار لاکھ چار لاکھ ساڑھے دس لاکھ کا یہ ہے السلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام کامران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کے خانز ڈلوب دوستو اس وقت میں مویشی منڈی میں موجود ہوں یہ لاہور کی سب سے بڑی مویشی منڈی ہے جو کہ شاپور کانجرا میں واقع ہے اور یہ ٹھوکر نیاز بیک کے قریب واقع ہے لاہور میں اور آج جمعہ کا دن ہے سنڈے والے دن چونکہ عید ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ کتنی منڈی تیز ہے اور کیا ریٹس وغیرہ چل رہے ہیں اس منڈی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورا سال آپریشنل رہتی ہے باقی منڈیوں کی طرح عید کے قریب صرف نہیں ہوتی بلکہ پورا سال یہاں پہ مویشی دیسیاب ہوتے ہیں تو آئیے ریٹس کے بارے میں جانتے ہیں اور منڈی کے بارے میں جانتے ہیں سال آپریشنل ریٹس کے بارے میں جانتے ہیں سال آپریشنل رہتی ہے پورا سال آپریشنل ریٹس کے پورا آئیے کے پورا ایگل کرو انوے سے اوپر کا کوئی ہے یہاں کو اور ساٹھ سے نیچے کا پنجاز کا یہاں ہے چاس والا کونسا ہے یہ تو نہیں ہے پیچھے وہ جو بٹھا ہے چاچا جی بکریں کس طرح آپ کے پاس ہیں کم سے کم بتاؤ زیادہ پورا لیس کتنا کتنا پچاسlichkeit پچاسی ہزار پچاسی ہزار ایک لاکھ سے پچاسی ہزار ہو جائیں اور یہ والا کتنا ہی ہے ایک لاکھا ہے لیکن پچاسی ہزار تک آ جائے گا وہ بھی یہ ہی ہے ایک لاکھ والا ہی ہے جن کی ہائیٹ ہے اور کم سے کم بکرہ کتنے گئیں کم سے کم بکرہ ستر کا کدھر ہے وہ ستر والا وہاں سے یہ والے جو کھڑے ہیں یہ یہ وائٹ والے کھڑے ہیں یہ تین یہ تینوں ستر ستر مطلب ہے اچھا اچھا ادھر اس منڈی میں تول کے حساب سے ہی ملتے ہیں بکری نہیں ملتے ہیں اچھا ایسے ہی ملتے ہیں ایسے ہی ملتے ہیں صحیح ہے تو یہ کون سی نسل ہے کہاں سے لکھ رہے ہیں مندرہ سا باون نگر باون نگر کے ہیں بکری جی بھئی کیا ریٹ چل رہا ہے مسلن جال رہا ہے مسلن یہ اس کا کیا ہے یہ پچانویں یادہ اور اس میں سے سب سے جو سستا بکرہ یہ جتنے نظر آرہے ہیں سب سے سستا بکرہ کتنے گئے سب سے سستا پچون جہا زیادہ پچپن کون سا والا ہے اے والا یہ والا تیسری نمر والا ہے آتھا ہے یہ پچپن کا اور سب سے مہنگا والا گھونس یہ والا پچپن کا اور سب سے مہنگا والا گھونس یہ کتنے کا پچانویں پچانو ازار پچپن سے پچانوہ ازار کی بیچ میں یہ سارے کیا اس کا کیا ریٹ ہے ایک تیس ایک تیس ایک تیس ایک لاکھ تیس یہ ایک لاکھ تیس تو یہ فائنل کتنے کا ہو جائے گا یہ ایک دس کا ہو جائے گا اس سے کم نی ہو گا اور سب سے سستہ بھکرائن میکس کون سا ہے کون سا والا کون سا والا یہ بھائی ہاں یہ بھائی یہ بھلا کتنے کا یہ اسی ہزار کا یہ اسی ہزار کا تو فائنل کتنے کا ہو جائے گا یہ اسی ہزار کا فائنل یہ اسی ہزار کا کوئی پیار محبت نہیں کوئی چانس نہیں کھوڑا بہت بٹا دا بکرہ کسی بٹا ریٹ لائے کم بھی نہیں کرنا ایک روپے بھی ایک ہزار بھی کس طرح بکرہے کیا ریٹ ہے پچاسی 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 ہر ایک پیس پچاسی پچاسی کا تو کوئی پیار محبت پیار محبت ہی کری ہے مہنگئی مہنگئی کوئی جو ہے کوئی تھوڑی بہت تھوڑی بہت بنجائش کنی یہ کتنے کفتے ہیں آپ نے پچھتر پچھتر کفتے ہیں فائنل ستر کا ہو جائے گا تو یہ بکریں یہ بکریں دیکھ لیں یہ ستر ستر کا ایک بکرہ فائنل چھتر کے بتایا جا رہے ہیں اور یہ بھی یہ بھی یہی ہے ہنی کے ساتھ کا ہے بکرے اور چھترے کافی زیادہ ہیں لیکن ریٹس بھی کافی زیادہ ہیں جو مجھے یہاں پہ نظر آیا ہے وہ پچاس ہزار پچپن ہزار جبکہ بکرے کا میکسیمم ریٹ ابھی تک ایک سو بیس مطلب ایک لاکھ بیس ہزار روپیا میکسیمم ریٹ کے بکرے دیکھیں تو آپ کے سامنے ہیں اسلام علیکم کیا ریٹ ہے یہ ریٹ کیا چل رہے ہیں پچاس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار ایک پچاس ہزار ایک یہ جو آپ کو چھترے نظر آ رہے ہیں یہ ہر ایک چھترہ جو ہے پچاس ہزار روپے کا آجو سر جی جی سار کوئی بتاؤ گے ریٹ شیٹس ماشاءاللہ کھجوریں کھجوریں کھا رہے ہیں یہ اسی ہزار کا ایک بکرہ ہے اسی ہزار یہ جتنے کھڑے ہیں یہ اسی ہزار ہاں ایک بکرہ مطلب یہ اسی ہزار کے اس میں سے کام نہیں ہے کوئی کام بھی ہے بچاس ہزار پچاس سو لڑ روز بچاس ہزار یہا رہا ہے انہوں بتا برون کہاں پہ کیا چھوٹا ہے درمیان ہے چھوٹا کھڑا ہے یہ والا یہ جو سینگو والا ہے نا دوسرے نمبر پہ اچھا تو یہ فائنل کتنے کا ہو جائے کا پیار معبت فائنل own ڈاال کے سارا کچھ فائنل ستر ہزارار کا ہو جائے گا اسی سے ستر ہزارا ہو جائے گا اور وہ پچاس والا ہے وہ پچاس کا ہی رہے گا اس میں کوئی پیار معبت نہیں شامل ہے ٹھیک ہے جرنل کرنل ہوں یہ جرنل کرنل کرنل کون ہے جرنل کرنل کون ہے جرنل PM لماکتا فوجی ہے لماکتا فوجی ہے اس کے میں ماهانک Detس orthogائے اس کا کیا مطلب ہے کہ بٹا ریٹ ہے جرنل بھی اور کرنل بھی ہے دونوں رینک لگائیں گے ایک رینک لگاؤ نا ایک امران نہ دیتا ہے ایک شباز ہونے دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بکرے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں سے اسی ازار اور پچاس ازار جبکہ اسی ازار والا ستر تک آجے گا اور پچاس والا پچاس کی ریگاسی ہے یہ بکرے جو نا ویسے کافی فریش بکرے تو فریش ہیں لیکن اس حساب سے قیمت بھی کافی انسان کو فریش کر دیتی ہے منڈی کافی تیز ہے اچھا تو یہ ریٹ وغیرہ منڈی میں کب گرتا ہے کہا جاتا ہے کہ بھائی جب بارش ہو جائے جی جی بس گرا تھا ابھی نہیں گرے گا ابھی نہیں گرے گا بارش بھی ہو جائے تو بس نہیں گرے گا نہیں گرے گا بکرہ کافی تھا یہاں سے واپس چلا گیا بکرہ اور شہروں میں چلا گیا اچھا ادھر اس منڈی میں کوئی انتظام ہے کوئی ڈاکٹر وغیرہ کو بیٹھا ہوگا ہے کوئی پانی نہیں ہے گا مار مار کے بیٹھے بیٹھے ڈیلی لے ساٹے انہا کھلو لے کے اندھر اچھا آپ کان سے آئیں کدر سے لیکے آئیں بکرہ اسی چوک زیار پیر دیاں زلہ رہی میار خواہ زلہ رہی میار خواہ تو کب سے ادھر آئیں کب سے لیکے آئیں چار دین ہو گیا ہو 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 بڑی منت ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ایک بیٹھ سے بھی زیادہ کا ریٹ کا بکرا مل گیا ہے یہ ایک چالیس دو لاکھ کا بکرا دے رہا ہے دو لاکھ کا بکرا ہے ایک چالیس کا مل رہا ہے تو سیل لگی بھی ہے گھر جانا ہے یہ کہاں سے لے کے آئیں زلہ رہی میار خواہ سے اور یہ ایک چالی سے کتنا کام ہو جائے گا یہ فائنل ہے بس فائنل ہے اچھا تو یہ اس کا اتنا یہ جو پیڑ کیوں نکلا ہوا ہے اس کو کچھ پیڑ نہیں ہے اچھا یہ کیا ہے گھرمی ہے گھرمی سے کوئی سے کر رہا ہے بیمار تو نہیں ہے نہیں تو تھوڑا سست سا لگ رہا ہے نہیں گھرمی سے ہو رہا ہے اچھا 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 تو یہ زیادہ مجھے نظر آرہی ہیں یہاں پر رہیمیار خان کے ہیں بجار它 corners اچھا رہیمی زندوں سے زیادہ جانور رہیمیار خان سے ہاتا ہے چھوٹا جانور سب سے اچھے رہیمیر خان سے ہی ہیں اچھا میرے گود تو بڑا جانور networks یہ سارا بکروわلااں مجھے سارے بکرے نظر آرہے ہیں بڑے والے میں بہت آگے ہیں بڑے ہیں بلوک آگے ہے۔ یہ سارا چھوٹوں کا بلوک ہے؟ یہ سارا یہاں ہونے چھوٹے وغیرہ بکرے وغیرہ یہاں پہ چھوٹے بکرے بہتر ہیں۔ بکرے ملیں گے چھٹے بھی تھوڑا آگے ہیں۔ میں نے دو تین کے آگے پوچھا وہ بھی رہیمی آرفہان کی ہے؟ کیا جی رہیم ہicon سب سے جائدہ بکرہ پالا جاتا ہے۔ سب سے اچھا بکرہ پالا ہے۔ اور یہ کس نسل کا ہوتا ہے؟ راجنپوری نسل ہوتا ہے؟ راجنپوری نسل راجنپوری ہیں دیسی ہیں اچھا 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 کتنے دن سے آپ آئے ہیں وہیں یہاں پہ ہمیں ہو گئے ہیں جی بارہ دن ہو گئے ہیں بارہ دن تو یہاں پہ کیا رہائش کا کوئی انتظام وغیرہ کچھ بھی انتظام نہیں ہے حکومت کی طرف سے اور یہاں جگہ ٹیکس لگا ہوا ایک طرح کا جدر بھی اتارو ایک ہزار بارہ سور پہ ایک بکرے پہ چارج کر رہے ہیں یہ کتنے دن کے لئے ہوتا ہے یہ ٹیکس دن کے لئے دس دن کے لئے ایک بکرے کا آپ نے دینا ہے یعنی کہ آپ دس بکرے ہیں تو مطلب ہے دس ہزار ٹیکس ہو گیا ہاں دینا ٹیک ہے ہزار ہزار آپ نے ٹیکس دیا ٹیک ہے صحیح 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 جی سر کتنے کا یہ تین لاکھ کھڑا کریں ذرا اس کو تین لاکھ کا بکرا مل گیا جی ہمارے اور وہ اللہ جو براؤن ہے وہ چار لاکھ چار لاکھ یہ تین لاکھ اور چار لاکھ یہ کہاں سے لے کر رہے ہیں رہیمی آرخان پتوکی کے بکرے ہیں کون سی نسل ہے یہ اپنا بھاول نگر بھاول نگر نسل ہے یہ سائیوال ہے راجنپوری نہیں راجنپوری نہیں اچھا اچھا چک مدرشاہ اچھا یہ سائیوال ہے یہ سائیوال ہے اچھا یہ سائیوال ہے جی بتائیں کس طرح ریٹ ہے اس کا اچھا یہ سائیوال ہے جی بتائیں کس طرح ریٹ ہے اس کا پین سٹھ ہزار ہاں جی تو فائنل کترا ہو جائے گا فائنل سٹھ ہو یہ گا سٹھ پیار محبت کر کے سارا کچھ فائنل اللہ دے اکب بھی اچھا اس کی کیا ریٹ ہے اس کا پچ من جا اس کا پچ پن ہے بلیک والے کا اور یہ جو یہ جو ہے یہ پچانوے کی جوڑی ہے پچانوے کی جوڑی ہے جو لوگ بڑا جانور خرید کے آ رہے ہیں ان سے میں نے ریٹ پتا کیا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ابھی یہاں سے دو تین کلومیٹر آگے کافی آگے جانا پڑے گا تو وہاں پہ جو بڑا جانور ہے وہاں پہ جو کہ کافی دور ہے جس طرح سر جی؟ ایک ساڑ کا ہو جائے گا 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 کتنے کا ہے ہلو کتنے کا ہے دو لاکھ کا یہ کتنے کا ہے سیونٹی فائیف کیا ریٹ ہے اس کا دو اسی فائنل کتنے کا ہو جائے گا اڈائی کا دائی لاکھ کا ہو جائے گا اور وہ ساڑھے دس کا ساڑھے دس کا یہ ساڑھے دس کا ساڑھے دس لاکھ کا یہ ہے اور یہ فائنل کتنے دس لاکھ تک آجے گا نو ٹکر اور وہ لاکھ کا وہ گیارہ کا ہے گیارہ لاکھ کا فائنل دس کا ہے دس کا گاڑی شاڑی رکا رہت ہے گاڑی رکا کے بیل نہیں آتا کیا ساڑھے دوسے گاڑی کو پڑھے دوسے ٹکس وغیرہ جگہ کے کتنا کریش رہے کتنا ایتا تقریباً کچھ چار لاکھ کے قریبتی ہے یہ جو آپ نے جگہ گیری یہ چار لاکھ کتنے دن کی ایتا ایتاک چار لاکھ ایتاک چار لاکھ اور یہاں باقی جو واشننگ کے فسیلیٹی وغیرہ وہ ڈاکٹر وغیرہ ہے بیٹھا یہاں پر دوستہ سالوں تو کوئی بگا نہیں آیا یہ مطلب کوئی جو جانور شانور کوئی مسلا ہو نہ ایتاک واشرو بھی ہے اچھا مطلب کوئی فسیلیٹی وغیرہا نہیں نہیں اچھا تو چار لاکھ کس چیز کا پھر لے رہے ہیں چار لاکھ کس چیز کا پھر لے رہے ہیں اچھا نہیں ان کے چیز کا لے رہے ہیں اچھا بڑی مرمانی جی بہت شکریہ ہلو بھائی کتنے کا لیا یار دو تیس کا لیا دو تیس کا دو تیس کا جانا ہمیں چینل گا ایک ہانس گلو بھائیل کتنے کا ہے ایک ستر ایک ستر ایک لاکھ ستر ایک بیس کا لیا آپ نے اسی ازار ماشا اللہ زبردست مڈینہ مارجیں پڑھا اہاں اہاں ایک ستر کا ایک ستر کا ایک ستر کا رسے رسے کس طرح ہے مڈینہ ایک ستر کا 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 اکھ مار کے اکھ مار کے اکھ مار کے یار کتنے کا لیا ہے ایک ستر ایک ستر ایک ستر ایک ستر ایک ستر کتنے کا لیا ہے یہ تین پچاس کی جوڑی تین پچاس کی جوڑی ہے تین پچاس کی جوڑی ہے بھائی جان الو کتنے کا لیا ہے ایک پندرہ کا ایک پندرہ کا آپ نے کتنے کا لی ہے ایک تیس چچک کتنے کا ہے کتنے کا ہے دو پچیس کا لی ہے دوستو آج کے ولاغ میں آپ لوگ کو جانوروں کے ریٹس کا اندازہ ہو چکا ہوگا یہ شاپور کانجرا جو ہے یہ لاہور کی سب سے بڑی مویشی منڈی ہے عید سے دو دن پہلے یعنی کہ آج جمعہ ہے تو پرسوں عید ہے سنڈے والے دن تو آج آپ ریٹس کا اندازہ لگا لیں اسی کے ساتھ ہی آج کا ولاغ میں اینڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنٹ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکیو